سو میرے پیارے دوستوں وقت آ گیا ہے آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کے جانے کا جس کے دوران آپ ایک ایسے ایکسپیرینس ایسے تجربے سے گزریں گے جو دین کے حوالے سے شاید آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا ہمارا یہ سفر اتنا ہولسم ہوگا اس میں اتنا علم و دانش ہوگا اس میں اتنی گہرائی ہوگی کہ آپ کا وجود ایک نئی زندگی حاصل کرے گا اس کے علاوہ ہماری گفتگو کے دوران قرآن حکیم کے حوالے سے جو آپ کو انسائٹس ملیں گی ان کو سمجھ کے آپ اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی لاسکیں گے یہ سب باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اس کمال کی کتاب The Reconstruction of Religious Thought in Islam کا وہ عظیم فلسفہ ہے جو انسان کی سوچ پر گہرہ اثر چھوڑ جاتا ہے ہماری اس گپشپ کے دوران شاید آپ کو لگے کہ یار شاروخ یہ کیا باتیں کر رہا ہے ہم نے تو دین کو لے کے کبھی کسی اسلامیات کی کتاب میں کسی کلاس میں یا کسی مولانا سے ایسی باتیں نہیں سنی ایسے موقعوں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دین اور قرآن حکیم کا فلسفہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات انسانی سوچ اور نیچر کو کور کرتا ہے سو اس میسیج کو ایبزوب کرنے کی کوشش کیجئے گا اب اس کتاب کے اوپر اس ویڈیو سیریز کو لے کے کچھ ہاؤس کیپنگ آئیٹمز نوٹ کر لیں پہلے تو یہ کہ اس کتاب کے سیون چپٹرز ہیں اور ہر چپٹر کے اوپر میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں گا دوسرا یہ کہ یہ جو میری ویڈیوز ہیں یہ ریلیٹیولی میری باقی ویڈیوز سے لمبی ہوں گی سو آپ نے ان کو سکون سے بیٹھ کے دیکھنا ہے تیسری بات یہ کہ ہماری اس گپ شپ کے دوران آپ کا ذہن چالنج ہوگا آپ نے اس چالنج کے لیے تیار رہنا ہے کیونکہ اسی کے اندر اصل حقیقت چھپی ہوئی ہے چوتھی بات یہ کہ یہ کتاب بہت ڈینس ہے بہت مشکل ہے زیادہ تر لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم کتاب تو شروع کرتے ہیں لیکن پہلے کچھ پیجز کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم اس کتاب کو رکھ دیتے ہیں لہٰذا میں اس کتاب کے مشکل کونسپس کو آسانی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور آخری بات یہ کہ آپ نے میری اس ویڈیو سیریز کو آرام سے پورے فوکس کے ساتھ اور اٹینشن کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ اس کا میسیج آپ کو کلیرلی کمیونکیٹ ہو سکے سو جناب شروع کرتے ہیں اس کتاب کے پریفس سے اس کے دباچے سے جس کی پہلی لائن میں ہی اقبال صاحب کمال کر دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اب اس میں تین لفظ بہت امپورٹنٹ ہے آئیڈیا فلسفی کی زبان میں کہتے ہیں فکر کو، سوچ کو، انٹیلیکٹ کو اب یہاں پر آپ نے ڈیڈ کو بہت غور سے سمجھنا ہے کیونکہ ڈیڈ اور ایکشن میں بہت فرق ہے ڈیڈ کیا ہے؟ ڈیڈ کا مطلب ہے ارادہ، مقصد، ایک پرپس فل ایکٹیوٹی جو انسان اپنی مرضی سے کرے سو دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ قرآن حکیم انسان کے فعل کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے بجائے ہمارے گمان کے اس کے بعد وہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات لکھتے ہیں کہ اب ایکسپیرینس کیا ہے؟ ایکسپیرینس وہ چیز ہے جو انسان سنس پرسپشن سے اپنی پانچ سنسز سے فیل کرتا ہے جیسے کہ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں لیکن جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہے وہ ہم سنس پرسپشن سے نہیں وہ ہم اپنے انر ایکسپیرینس سے فیل کرتے ہیں اسی لئے یہ ہماری انٹیوشن سے ہمارے وجدان سے جڑا ہوا ہے اب یہ کونسپٹ آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی بنیادی تھی میں اس چپٹر نمبر ہون کی اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ تصوف نے اسلام کے مذہبی تجربے کے ارتقاء یعنی کہ ایولوشن میں شروع میں تو صحیح کام کیا لیکن بعد میں جو ان کے نمائن دے تھے انہوں نے مارڈن مائنڈ یعنی کہ جدید ذہن کو بالکل اگنور کر دیا جو مارڈن مائنڈ ہے، مارڈن تھوٹ ہے، مارڈن نالج ہے، مارڈن ایکسپیرینس ہے اس سے کوئی انسپیریشن حاصل نہیں کی یہ اقبال صاحب کی صوفیزم کے اوپر ایک کرٹیک ہے اس کے بعد اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ان لیکچرز کے ذریعے مسلمانوں کا جو مذہبی فلسفہ ہے اور جو مارڈن نالج ہے، جو مارڈن سوچ ہے جو جدید علم ہے اس کو ریکنسٹرک کرنے کی کوشش کی ہے اس کی تعمیریں نو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو فلسفیانہ سوچ ہے اس میں کوئی فائنالٹی نہیں ہے اس میں کوئی حتمیت نہیں ہے وہ ایوالو ہوتی رہتی ہے، وہ بہتر ہوتی رہتی ہے اور اقبال صاحب کی گریٹنس دیکھیں کہ وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس طرح نالج بڑھتی جاتی ہے علم بڑھتا جاتا ہے تو سوچ کے نئے زاویے کھلتے ہیں ایسے میں شاید کچھ ایسے نظریہیں آئیں جو میرے ان لیکچرز میں کی ہوئی باتوں سے بہتر ہوں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انسانی سوچ کے ارتقاء کو اس کے ایولوشن کو مسلسل اوبزرو کرتے رہیں یہاں پر ہوتا ہے پریفیس ختم اور ہم سٹارٹ کریں گے اس کا پہلا چپٹر جو کہ ہے نالج ان ریلیجیس ایکسپیرینس اس لیکچر کے کچھ کی ٹیک اویز ہے کچھ ایمپورٹن باتیں ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے جس میں سب سے پہلا ہے ایسنس آف قرآن یعنی کہ قرآن کی روح کیا ہے قرآن کی سوچ کیا ہے دوسرا یہ کہ ایس ہیومنز ہماری بیسز آف نالج کیا ہے ہم کس بیس پہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں پھر ہم میچ کریں گے گریک فلوسفی یعنی کہ یونانی فلسفے کو قرآن کے ساتھ پھر بات ہوگی فلسفے کی دنیا میں دو سٹالورڈز کے بارے میں ایمینول کانٹ اور امام غزالی جو اس لیکچر کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ریلیجیس ایکسپیرینس کے بارے میں جس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ایک میسٹرک کو جب ایک ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو اقبال صاحب کا ایک ایسا کوٹ بتاؤں گا کہ ساری دنیا کا سیلف ہیلپ لٹرچر ایک طرف اور اقبال صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ایک طرف سو ویڈیو کا آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے اس چپٹر کا آغاز کرتے ہیں اقبال صاحب کچھ بہت ہی اپورٹنٹ اور پرٹننٹ کوششنز کے ساتھ سوالات کے ساتھ پہلا یہ کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے اس کا کیریکٹر کیا ہے کیا اس کی بناوٹ میں کوئی مستقل انصر ہے اس سے ہمارا تعلق کس طرح کا ہے کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے اور ہم کس قسم کا رویہ اختیار کریں جو کائنات میں ہمارے مقام سے مناسبت رکھتا ہو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات مذہب فلسفے اور آلہ شائری میں کومن ہیں مشترک ہیں لیکن جو شائری ہے وہ ہمیں غیر واضح قسم کی تمثیلی یعنی کہ فگریٹیو انفورمیشن دیتی ہے جبکہ مذہب خود کو شائری سے بلند سطح پر رکھتا ہے جو ایک شخص سے معاشرے کی طرف موو کرتا ہے اب ایسے میں جو فلسفے کا عقلی طریقہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریاشنل میتھرڈ کیا وہ مذہب پر اپلائے ہو سکتا ہے یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ فلسفے کا کام ہے ہر آثورٹی کو چیلنج کرنا اس پر شک کرنا فلسفہ مانگتا ہے لوجک اور منطق جبکہ جو ریلیجن ہے جو مذہب ہے وہ ہے نام ایمان کا اور یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو عقل کی مدد کے بغیر اپنی منزل پا لیتا ہے اس کے بعد وہ ایک بہترین بات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین کا بنیادی مقصد ہے انسان کی ظاہری اور اندر کی زندگی کو بدلنا اس کی رہنمائی کرنا تو یہ بات لازم ہے کہ اس کی جو بنیادیں ہوں وہ ڈاؤٹ فن نہ ہو وہ مبہم نہ ہو لوگوں کو اس کے پرنسپلز کے اوپر شک نہ ہو یہاں تک کہ مذہب کو سائنس سے بھی زیادہ عقلی بنیادوں کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ پروفیسر وائٹ ہیڈ کی مثال دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایجز آف فیتھ آر ایجز آف ریشنلزم اس کے بعد وہ اس چیپٹر کے سب سے بنیادی کونسپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے thoughts and intuition یعنی کہ سوچ اور وجدان وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں بلکہ ان کی جڑ ان کی روٹ ایک ہی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر دی ہیں جو انسان کی سوچ ہے وہ حقیقت کو جزوی طور پر دیکھتی ہے یعنی کہ ایک کے بعد ایک ڈیٹا کو انفورمیشن کو پروسس کرتی ہے جبکہ دوسری طرف intuition یعنی کہ وجدان حقیقت کا کلی لحاظ سے مشاہدہ کرتا ہے یعنی کہ one by one نہیں بلکہ پوری اصلیت کو ایک دفعہ میں سمجھتا ہے یہاں پر وہ ایک فرنچ فیلوسفر ہنری لوی برگسن کی بات لکھتے ہیں کہ intuition is a higher form of intellect اچھا اقبال صاحب یہ جو دونوں کونسپس ہیں نا thought اور intuition کے ان کو parallel چلائیں گے thought کیا ہے ایک ایسی چیز جو آپ اپنی sense perception سے experience کرتے ہیں اور intuition کیا ہے جو آپ کے اندر کے experience کو بیان کرتی ہے یہ دونوں ہی اقل کا حصہ ہیں science ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتی ہے لیکن ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور ان کا جوڑ پیدا کرتا ہے religion اب یہ جو concept ہے نا intuition اور thought کا یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب وہ گریک فیلوسفی کو compare کریں گے قرآن حکیم سے تو آئیں اس کو بھی discuss کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں یونانی فلسفہ ایک زبردست ثقافتی قوت رہا ہے لیکن جب ہم اس کا مزید متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو یونانی فلسفہ ہے اس نے مسلمان مفقروں کی سوچ کو وسیع تو کیا لیکن مجموعی طور پر اس فلسفہ نے ان کی سوچ کو دھندلا دیا اگر ہم سکرات یعنی سوکرٹیز کو پڑھے تو اس کی ساری concentration تھی انسان کے اوپر پھول پودے کیڑوں اور ستاروں پر نہیں قرآن تو اپنے پڑھنے والے کو دعوت دیتا ہے کہ ہواوں کی تبدیلی کو دن اور رات کے بدلنے کو بادلوں کو چاند ستاروں کو سیاروں کو observe کرو اس کا متعلق کرو اور اس کے بعد کیا ہی بہترین بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہیرنگ اور سنگ یعنی کہ سمات اور بسارت کو خدا کا توفہ کہتی ہے جس کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دیں میں نے تمہیں کان دیئے اس کا تم نے کیا استعمال کیا کیا تم نے میری بنائیو ہی کائنات کو observe کیا کیا جو کائنات میں نے بنائی اس میں جو سیارے چاند ستارے بنائیں یہ جو اتنی بڑی میں نے کاسموس بنائی اتنی بڑی دنیا بنائی اس کے اندر دریاء سمندر سورج پودے بنائیں ان کو کیا تم نے observe کیا ان کے اوپر experimentation کی ان کو دریافت کیا ان کو سمجھ کے کیا تم نے کچھ ایجاد کیا انسانیت کو آگے بڑھایا وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ point ہے جس کو مسلم students جو زمانے کے مسلمان طالب علم تھے انہوں نے بالکل ignore کر دیا Greek philosophy کے چکر میں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ قرآن anti classical ہے کیونکہ Greek philosophy کو کہتے ہیں classical philosophy لہٰذا قرآن اس کے بالکل الٹ ہے کیونکہ قرآن سٹریس دیتا ہے دیکھنے پہ سننے پہ سوچنے پہ سمجھنے پہ جس کو ہم مسلمان بالکل بھلا چکے ہیں اس کے references میں قرآن حکیم سے آگے چل کے دوں گا اس کے بعد وہ دو بہت ہی important thought leaders کی بات کرتے ہیں جس میں سے ایک ہے جرمن philosopher امانوال کانٹ اور دوسرے ہیں امام غزالی امانوال کانٹ اپنی بہترین کتاب critique of pure reason میں لکھتا ہے کہ جو اصل knowledge ہے جو اصل علم ہے وہ depend کرتا ہے sense perception پہ یعنی کہ کسی چیز کو ہم کیسے observe کرتے ہیں وہ ہی اس کی reality ہے اسی لئے خدا کے بارے میں مستند علم حاصل کرنا possible ہی نہیں ہے غزالی نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا کیونکہ مذہب کے معاملے میں حقیقت تک پہنچنے کے لئے انہیں تجزیاتی سوچ میں کوئی امید نہ ملی تو انہوں نے تصوف کے ذریعے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی غلطی ان سے وہی ہوئی جس کے بارے میں اقبال صاحب بیان کر چکے ہیں انہوں نے thought اور intuition کو الہدہ الہدہ کر دیا ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی حالانکہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جڑ ایک ہی ہے وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ امام غزالی کی سوچ کی وجہ سے مسلمانوں نے modern knowledge کو جو جدید علم تھے اس زمانے کے اس کو سیکھنا چھوڑ دیا انہوں نے ہر بات حکم الہی پر چھوڑ دی cause and effect کو سمجھنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے I repeat بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ خدا اور کائنات سے انسان کے جو مختلف روابط ہیں ان کا بلند تر شعور پیدا کرے انسان کے اندر again اس میں دو بہت ہی اسی لئے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے وہ بہتی بلند ہے بہتی پروفاؤنڈ ہے بہتی گہرا ہے وہ انسان تک limited نہیں ہے وہ پوری کائنات کو cover کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک اور کمال کے concept کو بیان کرتے ہیں اس کو آپ نے again بہت غور سے سمجھنا ہے وہ لکھتے ہیں کہ Christianity یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو روحانی طور پر uplift کرنے کے لیے روحانی طور پر بہتر کرنے کے لیے ہمیں باہری دنیا سے نہیں بلکہ اپنی روح سے inspiration لینی پڑے گی اسلام اس بات سے بالکل سہمت ہے لیکن وہ اس کو ایک اور درجہ آگے لے کے جاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ یہ جو روحانیت ہے یہ جو علم ہے یہ جو مادی دنیا یہ جو material world ہے اس سے الہدہ نہیں ہے اسی کے اندر موجود ہے I hope یہاں تک آپ لوگ سب میرے ساتھ ہیں کیونکہ اب اسی کے بعد ہم لوگ اس بات کا connection بنائیں گے قرآن حکیم کی ان آیات سے جو بار بار انسان کو کہتی ہیں کہ سوچو سمجھو اللہ کی نشانیوں کو دریافت کرو کیونکہ اسی کے اندر خدا کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں قرآن مجید کا چاپٹر نمبر ہے 44 اور اس کی آیتیں 38 اور 39 اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو ان کے اندر جو کچھ ہے محض کھیل تماشے کے طور پر تخلیق نہیں کیا ہم نے ان کو ایک نہایت سنجیدہ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے مگر زیادہ تر لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے قرآن مجید کا ہے چاپٹر نمبر 3 اور اس کی آیت ہے 190 اور 191 بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہلِ اقل کے لیے وہ اقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور تسلیم کرتے ہیں اے ہمارے مالک نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار اس کے بعد وہ آیت جو یونیورس کو لے کے آج کل کی سائنٹیفک فائنڈنگز کو انڈورس کرتی ہے اور یہ ہے قرآن مجید کا چپٹر نمبر تھرٹی فائیو اور ورس نمبر ہے ون کائنات کی ترقیب میں اب بھی وسط کی گنجائش ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں already وہ بات موجود ہے جو آج کل کے سائنس دان ڈسکور کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا تھا مسلمانوں نے کیونکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ میری بنائی ہوئی کائنات کو observe کرو دیکھو سنو سوچو سمجھو لیکن آج کل کی ڈسکوریز کون کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ویسٹ یعنی کہ مغرب حالکہ کہا گیا تھا مسلمانوں کو یہی تو علامہ بتانا چاہ رہے ہیں اور یہی بات تو میں آپ کو پچھلے تین چار سالوں سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین موڈن نالج کو پرموٹ کرتا ہے کوئی دینی اور غیر دینی تعلیم نہیں ہوتی ہر طرح کی تعلیم دینی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی سوچ کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے آپ کی سوچ کو پروگریسیو اور موڈن کرتی ہے اور قرآن اس کی سب سے بڑی دلیل ہے آگے ہے چاپٹر نمبر ٹوئنٹی فور اور اس کی آیت ہے فوٹی فور خدا دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا رہتا ہے اس میں دیکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اسی طرح چاپٹر نمبر ہے سکسٹین اور ورز ہے ٹوئلف اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا تمہارے لیے رات دن سورج اور چاند کو اور تمام ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں بے شک ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو دانشمند ہے دوستو آپ یہ سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ کتنی گہرائی اور سمجھنے والی بات ہے اس کے بعد اقبال صاحب لکھتے ہیں قرآن کا مقصد ہے انسان کے اندر قدرت کو لے کے اس سوچ کو اجا کر کرنا جس کے ذریعے وہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچ سکے اس کی مارڈن ورلڈ میں اگر میں ایک زندہ جیتی جاکتے مثال دیکھوں تو وہ ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ یہ اسی انسان نے بنایا نا جو آج عرب و سال پرانی تصویریں بھیج رہا ہے کتنے ملینز کلومیٹر زمین سے دور جا چکا ہے اور کائنات کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے کس نے بنایا انسان نہیں بنایا نا اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو قدرت کے اصول ہیں جو قرآن کے اصول ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ مسلمان ہے یہودی ہے کرسچن ہے عیسائی ہے یا ہندو ہے جو اس پرنسپل سے ہم اہنگ ہو جاتا ہے جو اس سے harmonious ہو جاتا ہے جو فلسفہ قرآن اور فلسفہ یونیورس سمجھ جاتا ہے اس کو اللہ کامیاب کر دیتا ہے یہاں پر پھر اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو مشاہدے کا observation کا fact collection کا جو attitude تھا اسی نے جو پہلے مسلمان تھے ان کو سائنس دریافت کرنے کا موقع دیا ایک ایسے زمانے میں جس میں چیزوں کو observe کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن sense perception ہماری thought ہمارے سوچنے سمجھنے کو endorse کرتا ہے تو یہاں پر جو ہمارا thought والی تیم ہے یہ تو cover ہو گئی اب آتے ہیں intuition پر اور جب intuition کی بات آتی ہے تو بات آتی ہے ہمارے دل کی اس کے بارے میں قرآن اپنے chapter number 32 verse 7 to 9 میں کہتا ہے کہ وہ جس نے بہت خوب بنایا جس چیز کو بھی بنایا اور ابتدا فرمائی انسان کی تخلیقی گارے سے پھر پیدا کیا اس کی نسل کو ایک جوہر سے یعنی حکیر پانی سے پھر اس قد و کامت کو درست فرمایا اور پھونک دی اس میں اپنی روح اور بنا دیئے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل تم لوگ بہت کم شکر بجا لاتے ہو اب میں آپ کو ایک اور پات بریکنگ اور نوول کونسی بتاتا ہوں جو کہ اللہ کے شکر کے حوالے سے ہم لوگ اپنی دیلی لائف میں یہ گمان کرتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کر کے ہمیں کہنا ہوتا ہے شکر الحمدلللہ یہ ہے اللہ کا شکر کرنا لیکن دوستو اس کا جو اصل میننگ ہے جو پروفاؤن میسج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں فیکلٹیز دی ہیں دل دماغ کی سوچنے کی سمجھنے کی اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرنے کی جب ہم اس کو استعمال ملاتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو اپنی 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 اور کپیبیلٹیز کو یوز کرتے ہیں یہ ہے اصل میں اللہ کا شکر کرنا اور یہ بات اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے اب بڑھتے ہیں اس چپٹر کے دوسرے حصے کی جانب جو کہہ ریلیجیس ایکسپیرینس کے حوالے سے اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے علامہ کہتے ہیں کہ جدید نفسیات نے حالی میں اس بات کو محسوس کیا ہے کہ اسے سوفیانہ شعور کو احتیاط سے مطالعہ کرنا چاہیے لیکن وہ ابھی تک اس کا تجزیہ کرنے کے لیے کسی بھی سائنسی طریقے کو نہیں اپنا پائے اس کے بعد وہ مذہبی تجربے کے بارے میں پانچ مشاہدات بتاتے ہیں جس کی پہلی اہم بات اس تجربے کا بلا واسطہ اور فوری ہونا ہے اس لحاظ سے یہ تجربہ بھی دوسرے انسانی تجربات کی طرح ہیں جو علم کے لیے مواد فرام کرتے ہیں سوفیانہ تجربے کے بلا واسطہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا اسی طرح سے علم حاصل کرتے ہیں جیسے کسی اور شئے کا اس میں علامہ صاحب سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اسی طرح ہیں جس طرح ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میری باتوں کو سن رہے ہیں یا اپنے ہاتھ میں آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں یا دور آپ سڑک کے اوپر کوئی چیز دیکھتے ہیں یہ ریلیجیس ایکسپیرینس بھی اسی طرح ہیں دوسرا نکتہ صوفیانہ تجربے کا یہ ہے کہ اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا میسٹک ایکسپیرینس میں سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کا فرق ختم ہو جاتا ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جاتی ہے وہ بہت پیسیولی اس میسج کو ریسیو کرتا ہے جس کی وجہ سے سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کا فرق ان دونوں کے دسٹنکشن ختم ہو جاتی ہے تیسرا قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ صوفی کے لئے صوفیانہ حال ایک ایسا لمحہ ہے جس میں اس کا گہرا رابطہ ایک یکتہ وجود دیگر سے ہوتا ہے وہ وجود اس کی ذات سے ماورا مگر اس پر پورے طور پر ہاوی ہوتا ہے اور تجربہ کرنے والے کی اپنی نجی شخصیت عارضی طور پر دب جاتی ہے یہ وہی پوائنٹ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے چوتھا پوائنٹ فکر سے زیادہ احساس ہیں اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ خوش ہیں آپ کے اندر ایک ہیپنیس کی فیلنگ ہے تو آپ کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کتنے خوش ہیں آپ دس خوش ہیں آپ بیس کلو خوش ہیں دس درزن خوش ہیں آپ بس خوش ہیں یہ ایک فیلنگ ہے اس ہی کے بارے میں اللہ قرآن مجید کے چیپٹر نمبر فورٹی ٹو ورس نمبر ففٹی ون میں کہتا ہے اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ برائے راست مگر وحی کے طور پر یا پسے پردہ بھیجے کوئی پیغمبر فرشتہ اور وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو اللہ تعالی چاہے بلا شبہ وہ اونچی شان والا بہت دانہ ہے اچھا اب یہ جو صوفیانہ تجربہ ہے یا جو میسٹک ایکسپیرینس ہے اس کو کمیونی کیونکیٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک ایک احساس ہے جو اکل سے اوپر ہے جس کے اوپر اکل کا کوئی زور نہیں چلتا پانچوا کیریکٹریسٹک میسٹک ایکسپیرینس کا یہ ہے کہ یہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے اگرچہ صاحب حال پر وسوک و اعتماد کا ایک گہرا نقش چھوڑ جاتا ہے صوفی اور نبی دونوں تجربے کے عام سطح پر واپس مذہب کوئی تبییات اور کیمیات نہیں ہے جو فطرت کو علت اور معلول کے ذریعے سمجھا سکے اس کا مقصد تو انسانی تجربے کے ایک مختلف میدان سے ہے یعنی مذہبی تجربہ جسے کسی سائنسی تجربے پر محمول نہیں کیا جا سکتا در حقیقت یہ کہنا درست ہے کہ مذہب نے سائنس سے بھی پہلے تھوس تجربے کی ضرورت پر زور دیا مذہب اور سائنس میں یہ تنازہ نہیں کہ ایک تھوس تجربے پر قائم ہے اور دوسرا نہیں شروع میں دونوں کا تجربہ تھوس ہوتا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مذہب کا مقصد ہے انسانی محسوسات اور خاص تجربات کی اہمیت کو حاصل کرنا ہے اچھا جی اس چپٹر کے اختتام پیس لیکچر کے کونکلوجن میں اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آرہا ہوگا میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ مذہبی مشاہدہ ایک ایسی کیفیت احساس ہے جس میں ادراک یعنی کہ کاغنیشن کا پہلو موجود ہے کاغنیشن کیا ہے دوستو کاغنیشن آپ کی انٹیلیکچول ایکٹیوٹی ہے آپ ریزن کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو کوششن کر سکتے ہیں آپ کہ میں اس کے اوپر سوال اٹھاؤ کہ یہ صحیح ہے یا نہیں کیا ہمارے پاس کوئی ایسا میار ہے جس کے ذریعے ہم اس کو میجر کر سکیں اس کو ٹیسٹ کر سکیں اکبال صاحب کہتے ہیں کہ بلکل ہے اس کے دو ٹیسٹ ہیں ایک انٹیلیکچول ٹیسٹ اور دوسرا ہے پرگمیٹک ٹیسٹ یعنی کہ اکلی اور نتائجی میار اچھا دوستو انٹیلیکچول ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم موڈن نالیج کا انیالیسز کر اس کا تجزیہ کر اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں ہمیں ریلیجیس ایکسپیرینس پہنچ رہا ہے پرگمیٹک یا پریکٹیکل ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہے اس کو اگر ہم کسی معاشرے میں کسی سوسائیٹی میں امپلیمنٹ کریں تو اس کے کیا نتیجے نکلیں گے اس سے اس کی ویلیڈیٹی ٹیسٹ ہو جائے جو آنے وارا لیکچر ہے اس میں میں انٹیلیکچل ٹیسٹ کا استعمال کروں گا اور یہ ہے دوستو وہ سٹیٹمنٹ جس کا ذکر میں ویڈیو کے پروائیڈڈ مین ٹیکس در انیشیٹیو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کائنات کو اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے ملڈ کرے اگر وہ پہل کرے گا انیشیٹیو لے گا تو اللہ اس کے ساتھ جوائنٹ ایفرٹ کرے گا اس کا کو ورکر بن جائے گا اس کا کالیگ بن جائے گا یہ ایک statement آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے یہ تھا جناب ہمارا پہلا lecture اس مرکیوریل کتاب کا مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے جو اس کا lecture نمبر 2 ہے وہ میں آپ کو پریزنٹ کروں گا نیکس ویک کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو گھبرائیں نہیں میرے ساتھ چلتے رہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے آپ کے اوپر چیزیں کھلتی چلی جائیں گی so دوستو until next time good bye